رنسترہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ویب سیریز آ رہی ہیں؟ یہ بڑا مزیقہ ہے کیونکہ یہ پہلے ڈائیس والوں نے کیا ہے ڈائیس والے ویسے بھی ہمارے فیوچر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں ہر سال آتے ہیں ہم ایک یونیورسٹری میں جاتے ہیں وہاں پہ پروگرام ہوتا ہے یونیورسٹری کے بچے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ پروڈیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں گاڑی بنانا چاہ رہے ہیں مثلا یہ کہ وہ گیزر بنانا چاہ رہے ہیں یا کچھ اور بنانا چاہ رہے ہیں لڑکیاں جو ہیں وہ سلائی سکول بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ سب کو انڈسٹریلیس کو بھی بلاتے ہیں یہاں کے بھی اور وہاں کے بھی وہ آن لائن رہتے ہیں اور اس کہتے ہیں کہ یہ پروڈیکٹ ہے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ بن کے پاکستان میں ترقی ہوگی تو پھر آپ بتائیے اور ہم ان کی ہیلپ کریں گے تو وہ باقاعدہ بحث وہ ایسا ہوتا ہے اس کے بعد ان کو پیسے دیے جاتے ہیں لاکھ دو لاکھ جتنے کبھی وہ ہے پروڈیکٹ اور اس سے کہا جاتا ہے آپ ایک سال میں تیار کہ ہم انگلے سال آئیں گے تو آپ تیار کریں اس کے لئے آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ یونیک ہونا چاہیے یا کسی بھی سٹوڈنٹ کا آئیڈیا ایکسپٹیبل ہو جاتا ہے نہیں نہیں وہ سٹوڈنٹس آپس ہی بھی آئیڈیاز بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کر رہے ہیں اگر انہیں اچھا لگ گیا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے سلائی کا اسکول تھا کہ ٹھیک ہے سلائی بچیوں کو آنا چاہیے تو ٹھیک ہے آپ بنائیے اس سے جو غریب بچی ہیں انہوں نے ہونر آئے گا کیونکہ ہمارے در کوئی کام کی ریسپیکٹ نہیں ہے لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم اونچی کرسی پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے اور رنسٹرا کے حوالے سب کے گانے چاہتے ہیں کہ کیسا پلاتفرم ہے یوت کے لیے رنسٹرا تو ہے ہی پلاتفرم یوت کے لیے ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ جو ہیں بھی ہر اندھا ایڈوائزری بار پہ ہمارے پہ ساسینہ موین مدیزہ حاشمی مہرین جببار سروت اور ہم لوگ سب ہیں اور آئی ایم دکریٹیو ہیڈ تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو سینئرز ہیں وہ ہماری جو کمیگ جنریشن اس کو تھوڑا پولیش کریں ان کو سکھائیں لیکن تو فیوچر جو ہے وہ یونگر جنریشن کا ہے تو اس لیے رنسٹرا بنا ہی یونگر جنریشن کے لیے ہے کہ وہ ان کو ایک پلاتفرم ایسا ملے جہاں پہ وہ اپنا ٹیلنٹ شیئر کریں اچھے فلمکرز بنے ہمارے اس میں جو ہم ابھی کر رہے ہیں دونوں ویب سیریز ہم نے حسینہ موین کی کی اس پہ سارے زیادہ تر نئے لوگ ہیں تو نئے لوگوں کو ٹیلنٹ کرنا ان کے ساتھ مہنت کرنے تاکہ وہ لوگ کل کے سٹارز بنے رنسٹرا means rising star so that is the thing that we're trying to do and lastly it's like it's been actually incubated by DICE Foundation DICE Foundation لے کی آئی رنسٹرا کو اور وہ platform اس لے لے کی آئی ہے کہ یوت کو آگے لے کے چاہیں رنسٹرا کے حالے سے اپنا ایکسپیرین میں شیئر کریں اور یہ بھی بتائیں کہ یوت کی لیے کسا پلاتفرم okay I think رنسٹرا is a fantastic forum why because in the last 70 years 60% of the population comprises of the youth they speak a different language they are addressing different issues and they talk a different language all together and they are found on different platform and رنسٹرا is one platform if you really want to make a behavioral change communication رنسٹرا is providing that platform very relevant اور یہ یوت کے لیے میں سمجھتے ہوں کہ مطبع یونیورسٹی ستودین کے لیے جو تالنٹ ہے جس تالنٹ کو آج کل پاکستان میں نہیں سرہا ہاتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پلاتفرم ہے جہاں بچے اپنے ٹالنٹ کو ایٹریلائز کر سکتے ہیں جن کو آپ بچے کہہی ہیں وہ بچے نہیں ہیں بعض لوگ ساٹھ سال میں صرف سٹھیاتے ہیں اور بعض لوگ سولہ سال میں بزرگ ہو جاتے ہیں جتنے بھی policy makers ہیں جن لوگوں کے لیے پولیسی بنایی جا رہی ہیں وہ اتنے بڑے ہیں اور مینٹلی اتنے بڑے ہیں جب تک آپ یوت کو انگیز نہیں کریں گے ان کو اپنا ایمبیسٹر نہیں بنائیں گے جب تک آپ کو اپنا ایمبیسٹر نہیں بنائیں گے اگر وہ سہت مند رہیں گی کیونکہ کہا جاتے ہیں کہ خواتین پڑی لکھی ہوں گی تو معاشرہ پڑا لکھا ہوگا اس طرح سے خواتین سہت مند رہیں گی تو پورا گھر سہت مند رہے گا تو اس میں ہم نے یہ میسیج بھی دیا ہے کہ خواتین اپنا جائزہ لیتی رہ کریں پانچ منٹ لگتے ہیں خود کے لیے بھی ٹائم نکالے بچائے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ہزبنڈ کے لیے بچوں کے لیے لیکن اپنی سہت کا اپنی سیپٹی کا بھی سب سے پہلے خیال کریں اس کے بعد یہ رنسرا جو ہے اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا پلاٹفورم ہے ینگ جانریشن کے جسے کہ سٹوڈنس ہیں ان کے لیے کس طرح کا پلاٹفورم ہے کس طرح اس کو یوٹیلائز کرسکتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو کوویڈ کی سیچویشن میں سنیما انڈیسٹری پورے ایک سال سے بند ہے اور اگر سنیما کھلے بھی ہیں تو ہمارے پاس کانٹینڈ نہیں تھا اور ہم کچھ دکھا نہیں سکے تو سنیما آنرز نے اپنی مرضی سے سنیما گر بند رکھے ایسے میں جو فورنن کنٹریز تھی انہوں نے اپنی نیٹفلکس ہو گیا اور دوسرے ایمازون پہ اپنی فلم سے ریلیز کی تاکہ ان کی جو انٹرٹینمنٹ انڈیسٹری ہے چلتی رہے ہمارے پاس ایسا کوئی پلاٹفورم نہیں تھا اور انسٹرہ پاکستان کے ایسا پہلا پلاٹفورم ہے جہاں پہ ہم ویب سیریز لانچ کر رہے ہیں اور ایسے ٹوپکس ایسے میسیجز جو ہم مین سٹریم پر نہیں دے سکتے وہ انسٹرہ ڈسکس کرے گا اس میں ہم صرف رومینس یا کومیڈی نہیں ہوگی سوشل اسیوس کو ڈسکس کیا جائے گا جیسا کہ ایک ہماری ویب سیریز آری اس کو حسینہ موین لکھ رہی ہے ہم اس باعز حاک اس کو ڈریکٹ کر رہی ہے اور میں اس میں ایک ڈاکٹر کا رول پلے کر رہی ہوں تو اس کو بھی ہم کمنگ اپریل میں ریلیز کرنے والے ہیں تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اور بلکل اس میں ساد روند ہونا ہے جہاں پر تو ہاں پہ پیار بھی دکھائی گیا دوستی بھی دکھائی گئی ہے اور ایک میسیج بھی ہے بلکل ایک میسیج بھی ہے تو وہ اللہ ان ون پیکیج ہے